اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اظہار خان تو آپ یہ ویڈیو دے رہے ہیں یہ میں نے ایک محولیاتی لوگی سے بچنے کے لیے ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر میں یہ کام کر رہا ہوں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کوشش کریں ہم اس پر عمل بھی کر سکے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان میں دوستو ملکوں میں بھی اسی طرح کافی زیرہ پلوشن پھیل رہی ہے محولیاتی لوگی کی وجہ سے اور ہمارے دوڑوں ملکوں کو تو دہاں تک میری معلومات کافی زیرہ جو نہ سرخ رنگ کی ایڈ استعمال ہوتی ہے تو بہت زیرہ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ کس طرح سے تیار ہوتی ہے پکائی ہوتی ہے بٹھوں میں زیرہ تر تیار ہوتی ہے تو اس میں محولیاتی لوگی کا کافی عمل دخل بنتا ہے تو آنے والے وقتوں میں ان میں کافی زیرہ کام بھی ہو رہا ہے تو میں ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر یہ اپنے لئے تیار کر رہا ہوں تو میں نے یہ سیمن کے بلاگ بنانے کی کوشش کی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں کوشش کروں گا اس کام کو آگے چلاؤں اور اس سے کم سے کم اپنا گھر کے گھر کا کام یا بیلڈنگ کوئی بھی ہو تو میں اس کو ضرور بنانے کی کوشش کروں گا یہ میں تیربتی طور پر اپنے اپنی چھت پر بنا رہا ہوں تو اس کے لئے میں نے یہ ایک فریم میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ فریم میں نے پر واکر آیا ہوں تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کو آسان بھی کر سکتے لیکن میں سیدھا سا سیمپل سا تیاری کے لئے کر رہا ہوں جس تو اتنا ذرا مشکل نہیں ہے یہ مینوالی میں بنا رہا ہوں اس میں آپ دے سکتے ہیں تو سیمپل سے طریقے کے ساتھ تو یہ مختلف سیز ہوتے ہیں یہ میں نے جو ایک ویسے تجربتی طور کے لئے میں نے بنایا تقریبا یہ یارہ انچوں جو نیت کی لینگ تھے اور آٹھ ہنچ جو چڑھائی ہے آٹھ ساڑھے آٹھ ہنچ ہی اس کی انچ آئی ہے تو یہ اس سے بڑے بھی بن جاتے ہیں مختلف سائد چلتے ہیں تو یہ ایک پہنے بیسے سیمپلی طور پر بنا رہا ہوں پیچھے آپ نے کچھ دیکھے بھی ہوں گے بنے ہوئے ہیں تو اس کی ریشو بھی جو نا اتنی زیارہ مشکل نہیں ہے آپ نے دو جو نا یعنی کہ اس کا سیمپل سا فارمولہ ہے جو مجھے تو سب سے اچھا لگایا اس میں آپ نے جو نا جو بجری ہوتی ہے اس کے چھے جو نا کوئی بھی برتنہ آپ نے جیسے تغاری بنگیرہ منتے ہیں تو اس کے لیے چھے جو بجری کے ہوں گے اور تین ریت کے اور ایک سیمڑ کا ہوگا یعنی کہ کیسے تھے ایک تین چھے اس طرح کے طریقے سے آپ نے فارمولہ یہ اس کا منانا ہے تو ایزیلی سیمپل ہے اس کے بہترین بنتے ہیں اور کافی زارہ مضبوطی ہوتی ہے محولیاتی لودگی میں بھی فرق پڑے گا اور اس کا ٹمپریچر کا بہت زارہ فرق پڑے گا اس میں کافی زارہ چیزوں کی آپ کو بچت آ جاتی ہی لیکن ہمارے زارہ تر لوگ جو نا وہ زارہ تر اینڈ کی طرف ہی جاتے ہیں اب جب آپ جن کو مصری بولتے ہیں راج بولتے ہیں ان کو بھی بات کریں گے تو وہ بھی زارہ تر آپ کو اینڈ کی طرف ہی لی جانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ نے خود اس کو سرچ کرنی ہے اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد جو آپ نے فینل ایڈ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اس میں مضبوطی کا اتنا زارہ ایشو نہیں رہ جاتا ہے اس کے لیے اگر آپ پھر بھی زارہ مضبوطی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پلر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ تو زارہ ہائی فلائی بلڈنگ بنانی ہے کافی ہائیٹ والی بلڈنگ ہے تو اس میں تو لازمی طور پر پلر بھی آتے ہیں آپ کو بتائیے ہیں جس طرح پلازے یا ملٹی سٹوری بلڈنگ بنٹی تو ان میں زارہ تر پلازے یہ کالم ہی کھڑے کیے جاتے ہیں اگر آپ نے سنگل سٹوری یا ڈبل سٹوری بنانے تو ان میں تو سمپل طور پر بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ میں تجربتی طور پر کہا رہا ہوں تو کوشش کریں دوستو آپ بھی اپنے محور کو زارہ سے زارہ ساپ کرنے کی کوشش کریں اور اس میں پیڑ پودے درخت وغیرہ لگائیں جتنا ہو سکتا ہے کنٹی بوشن کریں تو یہ میں ایک چھوٹا سا حصہ ڈھا رہا ہوں تو یہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اس کو لائک بھی کریں گے اور اس کو ویڈیو کو زارہ سے زارہ شیئر کریں تو دوستو یہ میں خود ہی دیار کر رہا ہوں یہ کام طور پر جیسے کہ میں ریگلر اس طرح کا فرق کرنے والا نہیں بننا ہوں پھر بھی میں تقریبا یہ سو کے قریب تقریبا بنا سکتا ہوں ایک دن میں اگر جو کنٹی لیو مزدوری کرنے والے یا جو اس طرح کے کام کرنے والے وہ اسے زارہ بنا سکتے ہیں تو یہ اگر میں آپ لوہے کا منواہ لیتے ہیں ڈائی تو اس میں اور زارہ سانی ہو جاتی ہے تو یہ تو ہم مینولی طور پر بنا رہے ہیں تو اگر میں انشاءاللہ آگے جا کے اور طرح بنایا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کروں گا دوستو اس میں زارہ طرح مشکل کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ سے آپ دیکھ سے دیں میں نے جو نہ ایک فرما جو نہ شیٹ کا بنا کے لیے کے آئے ہوں تو مضبوطی کے لیے چاروں طرف اس کے ساتھ جو نہ چھوٹی چھوٹی پتری ہیں جو کیل کے ساتھ میں نے لگا دی ہیں اسے یہ کہ کھلتا نہیں ہے تو یہ لکڑ کے پھٹوں کے بھی بند سکتا ہے لوئے کے بھی بند سکتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ میں نے بھی ادھر نیٹ سے سرچ کر کے اور مارے جدر میں کام کرتا ہوں ادھر بھی زیادہ تر بیلڈنگیں اسی سے بندی ہوئی ہیں اور تقریباً اس کو تیس کے سال کے رانڈ بارڈ ہو گیا ابھی تکر بہترین جا رہی ہے صرف ہمارے لوگوں کا زیادہ تر لوگوں کا ایک ویم ہے کہ وہ صرف اس کی طرف نہیں آتے تو آگے جیسے آپ کو پتہ ہی محولیہ کافی زیادہ چینجنگ ہو رہی ہے کبھی کسی نے سوچا تھا اس طرح کا کرونا کی بباہ آئے گی اور آپ کو دیکھیں کتنا لائف سٹائل لوگوں کا چینج ہو رہا ہے اور چینج کرنا پڑے گا بہت ساری چیزیں ہمیں مجبوری طور پر کرنی پڑے گی تو یہ بھی ایک ہمارا سمجھلے مجبوری کے طور کے سمجھلے اس طرف آنا پڑے گا ہمیں ضرور ضرور تو وہ ایک وقت تھا جب ریڈ ہیٹوں کی بیلڈنگیں بنتی تھی تو اب آپ دیشتیں بہت زیادہ فرق پڑ چکا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس طرف آنا ہی پڑے گا تو میرے میں ایک چھوٹی سے کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ کیسے لگے اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تو دوستو یہ بہت ہی اثانی کے ساتھ میں نے کچھ بنائے ہیں تو انشاءاللہ میں آگے جا کے ان کو استعمال بھی کروں گا جیسے میں استعمال کروں گا اس کے بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو ضرور ضرور شیئر کروں گا ابھی میں تھوٹے سے بنا رہا ہوں تو اس کی جو ابھی اتنی مقدار نہیں ہوئے ابھی تقریبے میں نے سوک پیس کے قریب بنائے ہیں تو کچھ اور زیادہ بنا کے تقریبے میں مارے پانچ چھ سو سکے قریب ایک کمرے کے لیے ضرور لگ سکتے ہیں تو بہت ہی سانی ہے یہ تقریبے میں مجھے پچاس روپے کا پار پیس تقریبے میں پڑ رہا ہے اگر آپ اس کی کوانٹی بنا لیتے ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ اس میں ریٹ کے لو پرائز آ جائے گی تو یہ آپ مگمت ہا رہا ہوں جتنا کہ بہتر ہو سکا یہ آپ دے زیادہ ہیں